جو اسلام اس وقت عمومی مسلمان کو بتایا گیا ہے نا وہ علیہ السلام اگر سارے کی ساری دنیا کے ساتھ عرب لوگ بھی کلمہ پڑھ کے لے آئیں تو اسلام تو نافذ نہیں ہونا دنیا میں یہی تو مسئلہ ہے یہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ دین کا سسٹم جو ہے نا وہ انسان کی سیکلوجیکل نیڈ ہے تو اگر وہ علیہ السیکلوجیکل نیڈ نہ پوری ہوگی تو پوری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ ہی پڑھتے ہوں تب بھی اسلام تو نافذ نہیں ہوگا تب بھی ان کا اپنا اپنا کلچر اپنے اپنے نورمز بنا کے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے قانون بنا لے گا اسلام نافذ کرنے کے لیے وہ والا فلسفہ ضروری ہے یہ والا جو فلسفہ اس وقت مسلمان مولوی بتا رہا ہے وہ تو نظام کی بات ہی نہیں کر رہا وہ تو اخلاق کی بات کر رہا ہے بس بہیوئر بہت اچھا ہو نائس طریقے سے سلام کرتے ہوں جھوٹ نہ بولتے ہوں یہ نہ کرتے ہوں ٹھیک ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیا کیوں نہ جھوٹ بولتے ہوں کیوں نماز پڑھتے ہوں کیوں جہاد کرتے ہوں کیوں حج کرتے ہوں کیوں روزے رکھتے ہوں پیچھے کوئی ایک سورسنگ ہوتی ہے اسے کیا ہوگا کس مشین کا حصہ ہیں یہ سارے کے سارے پرزے وہ مشین کی طرح ہے اس کا کیا نام اسلام کے بینر کے اندر لے کے آگئے ہیں میں پھر بتا دوں تذکیہ نفس کا بودھ مادت سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اسلام تذکیہ نفس کو نظام کے طرح کلین کرتا ہے کمیونٹی ایک انڈویجویل کو کلین کرتی ہے اسلام کا فرق کیا ہے بودھزم میں اور اسلام میں بودھزم انڈویجویل ذخ کے ساتھ باندھ کے سافت ہوتا ہے مسلمانوں کو بھی اسی ٹیکنیک پر ڈالا ہوا ہے اور اسلام میں نظام نے کہا اللہ بھی حیران لے جائیں گے اللہ عز و جل بھی حیران ہو جائیں گے قیامت والدین جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں سے جکڑ جکڑ کے انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں اللہ کو تو کوئی حیران نہیں کر سکتا ہے نظام نے جو حدیث بیان کی ہے وہ عرب کے اس اسلوب میں اللہ عز و جل بھی سمائل کہ ان لوگوں کے بس میں ہوتا تو یہ بھی کلینزنگ نہ ہوتی ہے اپنے اپنے بس میں ہوتے ہیں تو یہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے دو 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 تین روپے کے کام کر کے دو دخ کی طرف چلے جاتے ہیں سو یہ بہت ضروری بات ہے جو آپ سب کو پتاؤ کہ جب تک اوریجنل اسلام نہیں ہے نا جیسے ڈگلس مکڈانلڈ نہیں ہوگا تو مکڈانلڈ کی چین نہیں سروایف کرے گی بلکہ اس لکھ سے اسلام کا اوریجنل نظام نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں سروایف کرے کبھی بس ایک نسل بہت ہوگا ڈیڑھ نسل دو بھی پوری نہیں کرے گا دو بھی پوری نہیں کرے گا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جہاں پر آپ کو یہ بات پتہ ہو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس آپ کو پتہ آنی چاہیے کہ جو مسلمان کرسچن لڑکی سے شادی کرتا نا یا یہودی لڑکی سے یہ اس کے پیچھے بھی سیکالوجی ہے کہ تب تک مسلمان نہ شادی کرے ٹیک ہے صحابہ کی سیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو تب تک مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا لڑکی سے جب تک مسلمان فاتح نہیں ہیں حاکم نہیں ہیں مسلمانوں کی کمیونٹی حاکم نہیں ہے تو اس کا انڈویجوال کرسچن لڑکی سے شادی نہ کریں سمجھنے کی کوش کریں نظام کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کر کے دیکھیں انڈین پاکستانی مسلمان جاگے گوری سے شادی دیکھیں کیا آتا ان کی نسلوں کے ساتھ آگے جتنے مردی بڑی مردانگی دکھائے جاگے دیسی پن میں لاگ پتہ جائے گا اس کو بچوں کے بچے کس مذہب کے اور کس کلچر کے نکلنے اس کے جب تک مسلمان نظام میں نہیں ہیں تب تک انڈویجوال غیر مسلم اہل کتاب سے شادی بھی نہیں کر سکتا سو یہ سارا کا سارا سیکلوجیکل ارگینک کیمسٹی خود بتا رہی ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کہہ رہے نا کہ اللہ کے موجزات دکھائیں جا سارے مسلمان ہیں تو کیا ہوگا اسلام تو نافذ نہیں ہوگا اسلام کی سوچ نافذ ہو جائے گی اسلام کا نظام میں نافذ ہوگا اسلام کی سوچ نافذ کا مطلب ہے کہ اللہ کے باہرے میں لوگ بات کیا کریں گے وہ تو ابھی بھی پچاس ہزار مذہب کھلے میں اسی اللہ کی بات کرتے ہیں اور تو یہ والا ارگیومنٹ بھی جو ہے husband اور کسی اللہ کو آپ مان نہ مانے آپ کتابوں کو compared کرتے ہوتے ہیں اللہ نہیں compared کرتے ہوتے wid جہودیوں کا اللہ بھی وہ یہ جو میرا اللہ ہے ہندووں کا اللہ بھی وہ یہ جو میرا اللہ ہے مجھے بتا کتاب کس کی درست ہے وہ تو آپ انسانوں کے لیے ہیں نا کتاب تو اللہ نے انسانوں کے لیے لکھے ہیں نا آپ کے دیکھ لیتے ہیں کون سی کتاب زیادہ گہری ہے تول کے دیکھ لو کتنی وزنی کونسی کتاب ہے موازنہ کرو کس میں وزن زیادہ کس میں کوہرنس زیادہ ہے کس میں منطق زیادہ ہے کس میں سلوشن زیادہ ہیں آپ کو دیکھ لیتے ہیں اس کی نشانیاں کس جگہ پر جا کے پلیس ہوتی ہیں کتاب درست ہوگی اس کا اللہ ہی درست ہو رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے اگر اللہ ہیں ہمیں مجھے تو پتا ہے نا جو اللہ کے ماننے والے جس مرضی نام سے ہیسائیوں یہودیوں اس ہی اللہ کو مانتے ہیں تو یہ دہریوں کا دور پر آرگیومنٹ ہے کہ ہرے کا اپنا اپنا رب ہے تو رب کا ہی کونسیپ نہیں پتا تو ہرے کا اپنا اپنا کیسے رب ہو سکتا ایتھیسٹ کا بھی وہی رب ہے کہ جو مسلمانوں کا رب ہے ایتھیسٹ بولے نا کہ ہاں ہندووں کا رب ہے کہنا نہیں تیرا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے کتابیں کمپیر کیا کر تو رب رب نہ کمپیر کر رب سمجھ آ رہا ہے تو پھر رب ہی کیا ہوا تجھے تو it's a it's a bigger problem that I see the current version of Islam just for the sake of کلمہ پڑھ لینا is not going to save anybody جو نظام کے لئے کام نہیں کر رہا اس کی نمازیں موہ پہ ماری جائیں گے کہ تو کیا اپنی اپنی خانکائیں چمکا رہا تھا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا نا نبی اسلام کی حدیثِ کچسی کہ جو فرشتوں کو کارا رہا ہے کہ پتھر مار اڑا کے رکھ دے اس بستی کو تو فرشتوں نے کہا یا اللہ نیچے کچھ ایسے زاہدین بیٹھیں جو صرف جب سے پیدا ہوں آپ تک ابھی ٹکا آپ کا نام لیتے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں بس صرف آپ کے عبادت گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا قادیس کیا ہے کہ یہ پتھر انہی کے لئے تو ہیں سب سے پہلے ان کے گھر تباہ کرو ان کے گھر تباہ کرو جو بیٹھے میں یہ نہیں ان کو پتا تھا کہ دنیا میں کسی لیے آئے ہو بستی کا انتظام نہیں کر رہے ہو اپنا اپنا انتظام کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے یہ ان فرانس کے مسلمانوں کے لئے بھی یہ میں ندیس سنا دوں جو پچھلے سوال میں کس نے پوچھا تھا